بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے میرا نام ہے تاریخ سجاد اور ملتان کو ری پرزنٹ کرتے ہوئے میرا ٹائٹل نیم ہے ملتان کا سلطان میں موٹر بائک ٹریبلر ہوں میرے پاس سوزوکی جی ایس ون ففٹی ہے فولی موڈیفائیڈ اور میں نے ٹور کے لیے خود سے بڑی محنت بڑے دل سے اور بڑے پیسوں سے اس کو بنایا ہوا ہے دو سال پہلے میں نے یہ چینل بنایا تھا اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا دو سال پہلے آٹھ دسمبر کو کراچی میں میرے ایک دوست ہے یاسین خان بھائی ان کو بہت سارا پیار اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل آسان کرے اور ان کو ہر کام میں کامیابی عطا کرے یاسین بھائی وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے یوٹیوب چینل کی طرف فورس کیا بہت زیادہ کہ نہیں آپ کو چینل بنانا چاہیے اس ٹائم میں نے چینل بنایا تھا اور اس پہ میں نے ڈریکٹ ہی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیتی کوئی انٹرو نہیں کوئی کچھ نہیں تو مجھے تو تھم نیل کا بھی اتنا وہ نہیں تھا یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو ایزا ڈرائیو یوز کیا کہ میرا ڈیٹا ایک سیو ہو رہا ہے یوٹیوبر ہونا بھی ایک عزاز کی بات ہے ہمارے عرفان جنہیں جو بھائی ہیں مورو بھائی ہیں بہت سارے ہیں ابرار بھائی ہیں اب آ کر مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں یوٹیوبر کام کیسے کرنا ہے عموماً یوٹیوبر سب کو دو چیزیں چاہیے پیسہ شورت اور مجھے بھی وہی دو چیزیں چاہیے یوٹیوب سے آپ نے تو صرف سبسکرائب اور لائک کے بٹن پر ہی کرنا ہے یا ویڈیو دیکھنی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا کانٹینٹ ہوگا کیا آپ کو فائدہ کیا ہوگا مجھے فالو کرنے کا آپ کو ٹریولنگ کے حوالے سے انفرمیشن دی جائے گی آپ کو فوڈ کے ریلیٹڈ آپ کو مختلف جگہ کے ریلیٹڈ انفرمیشن دی جائے گی اس کے علاوہ میرا پرسنل ایکسپیرینس پرسنل کوئی ایک ایسا ٹاپک جس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ ٹاپک ضروری ہے اس پہ بات ہوگی آج کا ٹاپک بھی ایک بڑا خاص ہے جس پہ میں کافی ٹائم سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں نے سوچا کہ آج تو پہلا ویلوگ ہو ہی جائے سٹوڈیو کو بنے ہوئے بھی دس دن ہو گئے ہیں یہ میرا پہلا سٹوڈیو ہے اس کو میں نے بڑی محنت بڑے دل اور بڑے پیسوں سے بنایا ہے تو اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں خواتین بائیک رائیڈر پہ جتنی بھی پاکستان کی چھوٹے بڑے شہر سے خواتین رائیڈرز ہیں ان کو میرا سلام بہت اپریشیٹ کرتا ہوں بہت اچھا کر رہی ہیں عورت ہمیشہ سے مرد کشانہ بشانہ رہی ہے بات سچ ہے لیکن تھوڑی سی کڑوی ہے ہم مردوں کو ہی ایسا لگتا ہے کہ عورتیں ہم سے کافی پیچھے ہیں لیکن اگر میں بات کروں ایک عورت مرد سے زیادہ سخت ڈیوٹی دیتی ہے گھر کے لیاز سے دیکھ لیں اگر آپ خود دیکھیں اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ ہی کام کرتی ہیں بزارش ہے کہ بھائی صاحب جب کبھی کسی خواتین کو دیکھیں بھلے وہ کار چلا رہی ہے بائیک چلا رہی ہے رکشہ چلا رہی ہے کسی بھی چیز کو ڈرائیو کر رہی ہے برائے مہربانی ان کو پریشان نہ کیا کریں میں نے تو دو تین کیس اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایک کیس میں نے خود سامنے دیکھا اس کو ہینڈل کیا اپنی بیتی سٹوری سناؤں گا کسی کی کیا کہوں عمومن ہوتا ہوگا آپ کی بھی بہنیں بیٹی ہوں گی میری بھی ہیں میں تو اس چیز کا بڑا خیال کرتا ہوں اگر کوئی خواتین گاڑی پہ ہے کار پہ ہے اس کو نہیں چلانی آرہی بند ہو گئی ہے تو اس کو کیوں کوئی برا بلا کہہ رہے ہو یہ پتیسے والا پہ جان کھائے جا رہا تھا وہ میں نے ونڈو کلوز ہی کر دی تین ٹپس دینے لگا ہوں تین چیزیں آپ کے بڑے فائدے کی بتانے لگا ہوں یہ ضرور اپنا لیجئے گا سب سے پہلے آپ گھر سے نکلتے وقت کوئی ایک اپر پہن لیا کریں جو ڈھیلا ڈالا ہو پتلے والا پتلے والا پر ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی گرمی کا بھی مسئلہ نہیں آج کل تو ویسی سردیاں چل رہی ہیں جیکٹ ہوتی ہے نمبر ٹو آپ نے ہیلمٹ یوز کرنا ہے ہیلمٹ کے آپ کو بہت فائدے ہیں بہت فائدے ہیں کوئی مکھی مچھر کوئی بھی کوئی چیز کوئی اڑتا پتھر کوئی چیز پھینکتا ہے آپ کا سر بچتا ہے کوئی آپ لڑکوں کو عادت ہوتی ہے کوئی لڑکی دیکھیں گے اس کے آگے شوخی ماریں گے بھیں پھیں ٹا 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 ہم تو ایسا نہیں کرتے خاص کر تو اگر کوئی ایسا کرتے آپ پینک ہوتی ہیں کوئی حادثہ تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا اگر کوئی بہن بیٹی ماں ہیلمٹ افورڈ نہیں کر سکتی کوئی پریشانی ہے کسی وجہ سے آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کو ہیلمٹ میں لے کے دوں گا ملتان کی نہیں پورے پاکستان سے کوئی خواتین اگر ہیلمٹ افورڈ نہیں کر سکتی اور وہ روٹین میں بائیک چلاتی ہے تو ان کو ہیلمٹ میں لے کے دوں گا اپنے پیسوں سے نمبر تھری آپ نے سائیڈ میرر لازمی یوز کرنے ہیں میرر کے بھی دو بڑے فائدے میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلا فائدہ آپ کی جان کا ہے آپ کی حفاظت ہے آپ اس میں دیکھ کے جب رائیڈ کریں گی تو پیچھے سے آنے والا یا کوئی بدتمیزی کرتا ہوا آتا یا کوئی ایسے ہاتھ کر کے چھیڑتا ہوا آپ اس کو دیکھ پائیں گی کئی مورتی ہے اس کو دیکھیں پروپر انڈیکیٹر یوز کریں آپ سائیڈ پہ دیکھیں گی آپ کی اپنی جان کی حفاظت ہے ہاتھ سے کا شکار نہیں ہوگی نمبر دو سب سے بڑا فائدہ آپ کی اپنی عزت کا عزت کا کیسے کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ پائیں گی یہ کب سے میرا پیچھا کر رہا ہے کیا یہ گھر تک آنا چاہ رہا ہے اکثر بائک چھیننے والے بھی ہوتا مین روڈ پر ہیں تو آپ نے پلنگ سٹیشن پر چلے جانا ہے آسکیوٹی گارڈ بھی ہوتا ہے سیل مین سے کہہ دینا ہے کہ یہ ماجرہ یہ بندہ میرا کب سے پیچھا کر رہا ہے کسی چورائے میں گلی محلے میں تو آپ نے کسی بھی کریانہ سٹور کسی بھی ایسی دکان ہو جہاں پر تین چار لوگ ٹھہرے ہوں آپ نے وہاں روک کر انہیں فوراں سے یہ ماجرہ بتانا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کا آپ شکار ہوں وہ کس نیت سے آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا خیال کر لیں یہ لوگ بھی سنبھل جائیں گے اور میں پھر اینڈ میں ان بندوں سے ان لڑکوں سے کلتا جا کرتا ہوں کہ یار خواتین کو دیکھ کر تھوڑا سا اعترام کر لیا کریں میں آپ کو ایک اپنے جو میری آنکھوں کا سامنے ایک ہوا میں اس کو بیان کر رہا ہوں میں کسی کی اور کی بات نہیں کر رہا یہ جو نگانہ چوک سے بوسن روڈ کی طرف یہاں پر میں آ رہا ہوں اور ایک لڑکی جو کہ شاید سٹوڈنٹ تھی میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی بائیک پہ جا رہی ہے اس کے پیچھے دو بائیک والے وہ چار دوست کا اپس کا گروپ تھا وہ کبھی آگے کبھی ایک بندہ آگے جاتا ہے اس کو پورا گھور رہے تار رہے آنکھوں سے اس کو نوچ رہے دونوں لڑکے پھر وہ کبھی وہ جاتا ہے تو وہ اس سے کوئی بات بھی کرتے ہیں اور وہ پیچھے جیسے دونوں برابر ہوئے نا ان کے پیچھے میں آ ہوں اب ان دونوں کی بائیک کے سائیڈ میرر نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی ہے تو وہ بات کر رہے ہیں اس کے گھر تک چلتے دیکھتے کہاں ہیں اب میں نے اتنے میں جب سنانا تو میں نے سائیڈ کر کے اس لڑکی کے برابر کر لی بائیک میں نے اس کو پہلے ایسے ہائے کیا میں نے اس کو پہلے نوٹس کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا غصہ وہ مجھ پہ کر دے کہیں وہ سمجھے کہ میں بھی اس کو چھیڑنے آیا ہوں تو اس نے مجھے دیکھ کے میرا بائیک دیکھ کے وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی جو اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ ایک پریشانی تھی وہ تھوڑی سی مسکرہت میں بدل گئی تو میں ابھی سمجھ گیا کوئل ہے تو میں نے ایسے پہلے اس کو تھمز اپ کیا تو اس نے کہا تھینکیو اب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ لڑکے آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس نے کہا ہر جگہ کا یہ معمول ہے کہاں تک تنگ کریں گے میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کا گھر قریب ہے تو اس نے بتایا کہ ہاں جی مارڈل ٹاؤن کے ساتھ ہی کہیں اس کا گھر ہے اب میں میں اپنے سائیڈ ویو میرر سے دیکھ رہا ہوں ان کو لڑکوں کو کہ وہ کیا ان کا ریاکشن آ رہے ہیں اس کو شکایت کر رہی ہے اب میں ان کو جج کر رہا ہوں کہ یہ اب تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں اب جب میں نے ان کو نوٹ کیا کہ وہ پیچھے ہو گیا تو لڑکی تھوڑی آگے ہوئی تو پھر میں نے برابر کی جب وہ لڑکے مڑ گئے مارڈل ٹاؤن سے ہی دوسری طرف تو لڑکی اپنی طرف اگر کوئی خواتین بائیک پر جاتی ہے باہر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو یار اس کی مجبوری کو سمجھو نہ کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ جتنے بھی خواتین ہیں ان سے پھر گزارش کروں گا ان تین ٹپز پر عمل کر لیں اور اینڈ میں ایک اور چیز بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ملتان میں فی میل بائیک کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اکثر فی میلز رابطہ کرتی ہیں اون لائن فیس بک کے تھو یا کسی بھی پیج کے تھو کہ ان کو بائیک سیکھنی ہے لیکن میرا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو میں ان کو سکھا نہیں سکتا اوپن میں یا کہیں بھی آخر ظاہری بات ہے سو باتیں ہوتی ہیں ان کی بھی عزت کا خیال ہے اور اپنی بھی عزت کا خیال ہے تو میں نے دو تین فی میلز سے بات کی جو خود بائیک رائیڈر ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جواب ہولڈر ہے کوئی ٹیچر ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو خود بڑی مشکل سے سیکھی ہے ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہاں اگر کوئی اتوار کا ایک دن ہو تو آپ کوئی ٹائم رکھ لیں کوئی جگہ مجھے بتا دیں کوئی دو تین لڑکی ہوں گی تو میں ان کو سکھا دوں گی اور یہ ایسا کام نہیں ہے کہ دو تین گھنٹے میں کوئی ایک لڑکی بائیک سیکھ سکے تو میں اگر کوئی فی میل خواہش مند ہو بائیک کا کوئی انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ مل کر بھی کر سکتا ہوں اگر کوئی خود سے بنانا چاہ رہی ہے میں ان کو جتنی بھی فی میلز ہیں میرے لوپ میں تو میں ان کو دے دوں گا کہ آپ ان کو سکھائیں اور ان کو پرموٹ بھی کروں گا یہ بھی میری طرف سے ہوگا تو آج کا ٹاپک یہی تھا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے پہلا ویلوگ اتنا لمبا ہونا نہیں چاہیے تو مجھے دیجئے اجازت اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ